آپ کا شروع ہوتا ہے سنتالیس میں ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں اس ملک میں غدار ابن غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتھی نسل میں اس نعرے سے گزروں آئے آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا کہ پاکستان آزاد ہوتا جب آپ سنتالیس میں آزاد نہیں ہوئے آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں آزادی کی بات ہو رہی ہے ہم تو خدار ہیں ہم تو سب کہتے ہیں اندوستان کی تقسیم کے خلاف آج بات ہو جائے ستتر سال بعد کہ تقسیم اندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے نقصان کتنا ہوا ہے ہم نے بنگال کے منڈیٹ کو نہ مانتے ہوئے ہم نے اپنے آتے ملک کو اگر آج یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تقسیم ہو اور آدھا پاکستان ہم سے جداؤ کے بنگلہ دیش بن کے اس کی کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو منڈیٹ دینے کو تیار نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو ایک مظلوم محکوم قوم کی طرح تصور کر رہے تھے جس طرح آج آپ پختون کو بلوچ کو سرائیکی کو مہاجر کو سندھی کو بلکہ پنجاب میں بہت لوگوں کو کشمیری کو گلگٹی کو جس طرح کنسیلر کیا جاتا ہے کیا ملے آپ کو آپ کا ملک دو لخت ہو گیا اور جب ملک دو لخت ہو گیا بنگلہ دیش میں اس سال نبے ہزار سے اوپر اللجمنٹ بچے پیدا ہو گئے کس نے کیے آج کیوں ہم زبردستی ایک پرائی لڑائی میں گوش رہے ہیں ہمیں ہزار دفعہ قبدار بولا جائے ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی لیکن اگر پروکسی کو پروکسی بولیں گے تو تکلیف سیندر صاحب کیا ایمان کی بات کریں سب لوگ یہ جناب پاکستان کا قائد عظم محمد علی جناس صاحب کتنی قدر کرتے ہیں کیا پاکستانی قدر کرتے ہیں یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو بندوق والے کے پاس طاقت ہو آج تک آپ یہ ملک یہ وطن یہ پاکستان کے شہری اس اپنے قائد کو رہانہ کر سکیں یہاں پہلا موقع نہیں ہے جب پاکستان کے سنسد میں بھارت کی چرچہ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی سمجھوں میں پر بھارت کی ترکیت پر خوب کسیدے پڑے گئے ہیں آج اپنی تھوڑی سی گزارشات اس حوالے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید ان کی نالج میں نہ ہو شاید ان کو ان کے لوگ ان کو یہ نہ بتاتے ہوں تو کراچی کے آج حالات یہ ہیں کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے ہاں معصوم بچے کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں ایک ہی سکرین پر ایک خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا اور اس کے دو سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی میں کسی گھڑ گھڑکا نہ ہونی کی وجہ سے بچہ گر گیا مر گیا اندرہ آگست انیس سو سنتاریس کو صبح آٹھ بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹر نے انڈیا کے گولن جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائد عظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے آج وہ دنیا کے سپر طاقت بڑھنے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفارٹ نہ ہو جائے ہم لوگ پڑوشی دیش پاکستان کی سنسد میں ایک سانسد نے کھڑے ہو کر ایسا بیان دیا ہے جس نے پورے پاکستان میں آگ لگا دی ہے پاک کے سانسد نے سنسد میں اپنے ہی دیش پتنج کستے ہوئے کہا کی بھارت 1947 میں آزاد ہوا لیکن ہم آزاد نہیں ہوئے بلک پاکستان 1947 میں بنا تھا ہم 1947 سے پہلے بھی گلام تھے اور آج بھی یہاں ملک اس لیے نہیں بنا کہ ہم گلام ہو اور پھوج ہمارے اوپر جلم ڈھائے آج بھی اے ملک کے سہر اور یہاں کے لوگ اس گلامی سے آزاد نہ ہو سکے اور لوگ کہتے تھے کہ ہم ہندوستان کے تقسیم کی بات کرتے تھے آج ہمیں تقسیمیں ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا اور نقصان کتنا پاکستان کے خراب حالات کے لیے سینہ اور آئیس آئی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کی آج جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کا جمعیدار کون ہے اس ویڈیو پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمنٹ کر جنوب بتائیں چینل پر نئے ہیں تو لائچ سکرائیو اور شیئر کا نہ نبھولیں موسیقی 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 موسیقی